نیوکلیس کیا آپ کو معلوم ہے کہ نیوکلیس کیا ہوتا ہے اور کہاں پر پایا جاتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے اس کو دریافت کس نے کیا تھا اگر آپ یہ سارے جوابات جاننا چاہتے ہیں نیوکلیس کے بارے میں تو ہمارے ساتھ رہیے کہ نیوکلیس کو ایک مایکروسکروپ کی ڈسکور ہونے کے بعد گلیلی و گلیلی نے 1610 اسوی میں مایکروسکروپ ایجاد کیا اس کے بعد ہی ایک سائنس دان رابرڈ ہک کے نام سے انہوں نے 1665 اسوی میں سل کو ڈسکور کیا اس کے دو سو سال بعد ہی 1831 اسوی میں نیوکلیس کو سل کے اندر ڈسکور کیا ایک سائنس دان جس کا نام تھا رابرڈ براؤن اس یہ تھا نیوکلیس کی ڈسکوری کے نیوکلیس کب اور کیسی ڈسکور ہوا اچھا اس کو رابرڈ براؤن نے 1831 اسوی میں دریافت تو کیا لیکن یہ ہوتا ہی کیا ہے نیوکلیس اور کہاں پر پایا جاتا ہے یہ ہم تو سب جانتے ہیں کہ سل کے اندر نیوکلیس پایا جاتا ہے چاہے وہ پلانٹس کا حاصل ہو یا کہ انیمل کا حاصل ہو دونوں وقت میں نیوکلیس پایا جاتا ہے ای اوکے نیوکلیس تو پایا جاتا ہے لیکن اس کا کام کیا ہے یہ کیسے کام سے انجام دیتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے برین ہوتا ہے اور نیو سل جو ہوتا ہے اس کے برین کہا جاتا ہے نیوکلیس کو نیوکلیس کو همارے سل کا برین کیوں کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے سل کے اندر جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان سب کو یہ کنٹرول کر کے رکھ دیتا ہے یہ بہت ہی پورفل چیز ہے ہمارے سل کے اندر سب سے طاقتور چیز ہے جیسا کہ ہمارے بڑی میں ہمارے برین سب سے طاقتور ہے وہ ہر حصے کے ہر پورٹس کی افغال کو کنٹرول کر دے اسی طرح ہمارے سل کے اندر نیوکلیس کا بھی یہی کام ہے یہ خلیہ سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اور کیونکہ سارے کام کنٹرول کرتی ہے نیوکلیس جو ہوتا ہے یہ سل کے اندر تمام کامیں کنٹرول کرتی ہے اس کو ہم نے پڑا کے رابیٹ ہو براؤن نے اٹھر سو اکتیسی میں سب سے پہلے اس کو دریافت کیا اس کی شکل کیا ہوتی ہے گول یا بیزوی ہوتی ہے اس کا مائے سائٹو پلازم کے مقابلے میں زیادہ گڑا ہوتا ہے نیوکلیس مختلف قسم کے حصوں پر مشتمل ہے چار حصے پائے جاتی ہے یہی نہیں کہ نیوکلیس ہے نیوکلیس کے اندر بھی بہت سے اس کے پورٹس پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک ایک ہے نیوکلر ممبرین اس کا دوسرا پورٹس ہے نیوکلیس کے اندر نیوکلیو پلازم اور تیزرا ہے کیریو لمف اور چوتھا ہے نیوکلیو لیس یہ سل کے مختلف قسم کے حصے ہیں نیوکلیس کے اطراف ایک پاریک اور شفاف چلی ہوتی ہے جو نیوکلیو ممبرین کہلاتی ہے یہ نیوکلیس کا نیوکلیو پلازم کو خوریہ کے سائٹو پلازم سے الگ کرتی ہے اس کے ساتھ انڈو پلازمک ریٹوکولم کو ٹیبیولرس بھی پائی جاتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سورا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نیوکلیو پلازم اور سائٹو پلازم میں ایک براہرات رابطہ ہوتی ہے نیوکلیس کے دوسرے جو پارٹس ہے وہ ہوتا ہے نیوکلیو پلازم ان چار پارٹس حصوں سے مل کر نیوکلیس بنا ہے جو ہے دوسرا اس کے پارٹس ہے نیوکلیو پلازم نیوکلیس کے اندر ایک گھڑا لیکن شفاف مایا ہوتا ہے جس کو نیوکلیو پلازم یا کیلیو لمف یا نیوکلیر سیپ کہا جاتا ہے اس کے اندر نیوکلیولس کے علاوہ پیچیدہ مادہ اور انزائمز موجود ہوتے ہیں اور ڈین اے کی آر این اے کی دیاری میں استعمال ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کے تیسرا پارٹس ہے نیوکلیس یہ وہ کرومیٹین میٹیریل ہے نیوکلیو پلازم میں انتہائی باریک داگہ نماج سام کا ایک جال بنا ہوتا ہے جس کو کرومیٹین میٹیریل کہتے ہیں خلیے کی تقسیم کے دوران اس سے مخصوص خصوم کے داگہ نماج سام پیدا ہوتے ہیں جو کروموسومز کہلاتے ہیں ان پر جینس موجود ہوتے ہیں جو وراثتی خصوصیات کو ایک خلیے سے دوسرے خلیے میں یا ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرنے میں حصہ لیتے ہیں کروموسومز زیادہ تر ڈی اکسی رائیبو نیوکلیک ایسیڈ ڈی اکسی رائیبو پروٹین سے بنے ہوتے ہیں یہ دراصل پروٹین اور ڈی اکسی رائیبو ایسیڈ کے آپس میں ملنے سے تیار ہوتی ہے نیوکلیس میں کئی اہم کیمیائی مارے پائے جاتے ہیں جن میں پروٹین فاسفو لیپیٹ ڈی اکسی رائیبو نیوکلیک ایسیڈ اور رائیبو نیوکلیک ایسیڈ موجود ہوتے ہیں مختلف جانداروں میں کروموسومز کی تعداد مختلف ہوتی ہے مثلا انسان میں چھالیس کروموسومز ہوتے ہیں ڈریسو فیلا یعنی فروٹ فیلائی ایٹ کروموسومز اور مکہی میں بیس کروموسومز موجود ہوتے ہیں اور نیوکلیس کے چوتھا پارٹس ہے نیوکلیولیس یہ نیوکلیس میں ایک چھوٹا جسم ہوتا ہے اس میں رائیبو سومز ہوتے ہیں اور اسی نیوکلیولیس کے بہت سے اہم کام ہے خلیے کا دماغ برین آفصل نیوکلیس خلیے کے تمام کام کنٹرول کرتی ہے اس لیے اس کو خلیے کا دماغ کہا جاتا ہے اور سیل ڈیویجن میں نیوکلیس خلیے کی تقسیم میں اہم کام کرتی ہے جو کہ نیوکلیس کو ہم اتنے بورفل برین آفصل کہتے ہیں جو کہ بہت ہی اہم کہتے ہیں آخر کار کیوں کہتے ہیں اس کے یہ 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 کام ہے کہ سلکی وہ کیا ہے نیوکلیس تمام کے تمام کام کنٹرول کرتی ہے سل کے اندر اور اس لیے اس کو سل کا دماغ کہا جاتا ہے اور سل کی ڈیویجن میں حصہ لیتا ہے اور کروموسومز جو ہوتے ہیں خلوی تقسیم کے وقت کروموسومز عمل بننے کا عمل بھی نیوکلیس میں ہوتا ہے ڈین اے آر این اے اور ریبوسومز بننے کے عمل یہ سب کے سب اور ریبوسومز نیوکلیس کے اندر ہی ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس کی اتنی ہی عام ہے اور اس کو ہم برین آفصل کے نام سے جانتے ہیں یہ تھا انفرمیشن نیوکلیس کے بارے میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملیں گے نیکس ٹائم خدا پیس